اُٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الہی القیوم واتوبو الی استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوبو الی یہ پڑھا کرو جتنے استغفار آپ کو یاد بہت زیادہ پڑھو کم پڑھنے سے نہیں کام چلے گا کیونکہ دنیا کی تمام تکلیفیں رنج اور غم صدمہ اور مسیبت فتنہ اور پریشانی صورت انفال میں ہے استغفار سے ختم ہو جائے استغفارہ میں کرنا چاہیے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے فرمایا بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے یہ تو خدا کا فیصلہ ہے کہ آپ استغفار کریں میں پریشانیہ دور کروں اب یہ کہ ہمیں محبت چاہیے آرام چاہیے عزت چاہیے حلال دولت چاہیے وقار چاہیے حفاظت چاہیے خدا تیری نصرت چاہیے بندوں کے ہر شر فساد سے بچت چاہیے اس کا ذکر اللہ نے صورت نوح میں کیا ہے 29 فارے میں کہ یہ بھی استغفار سے ہو سارا کام استغفار سے ہو رہا ہے علماء نے اس طرح ایک مثال دی کہ اگر فرید گن شکر ان کے شیخ قدب الدین بختیار کاکی ان کے شیخ مہین الدین چشتی اور ان کے شیخ عثمان حارونی اور ان سے بھی بڑے شیخ عبدالقادر جیرانی اور سید علی حجویری داتا گن بخش اور حسن بصری اور علی مرتضی اور چاروں مقرب ملائک ان سے بھی آپ وظیفہ مانگیں استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دیں سب کا اتفاق استغفار پر ہوا استغفر اللہ ربی من کل زم اب ایک آدمی استغفار کر رہا ہے اور وہ فائدہ محسوس نہیں کرتا تو قرآن تو سچا ہے ہمارا ہی بان ہے اس میں کوئی کبھی ہے ہی وہ عرط نے وہ چاند دیکھا ایسا چاند کی درست تو انگلی کے ساتھ کوئی چیز لگی تھی نامناسب کہنے لگی چاند تو بہت اچھے لیکن بدبو آ رہے ہیں بدبو تو آپ میں ہے چاند میں تڑھئی ہے اب اپنے آپ کو اس میعار پر لانا ہے کہ ہمیں استغفار سے وہ فائدہ پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے سورت انفال میں بیان کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایک ایسی نیکی اور ایسا عمل جو نبی کے برابر ہو یا نبی جیسی رحمتیں مل جائے قرآن کی اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی کہ وہ استغفار کا آمان یا تو نبی کی وجہ سے بچتے ہو یا استغفار سے بچتے ہو وہ بھی استغفار کیا گیا باز راتیں مناو باقی دا باز باز اوقات منا لو کہ بھئی میں سہری میں اٹھوں گا اور سورہ نکلنے تک استغفار کروں گا اور میں جمعہ کی نماز کے لیے دو گھنٹے پہلے آؤں گا سورہ تکاف پڑھوں گا سو مرتبہ درودی براہی بھی پڑھوں گا بس پر جمعہ تک استغفار کروں گا جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں ہے چلو اثر سے مغرب سائی ہے مغرب سائی شاہ تک کچھ تو ادھے کنڈے زویا اور سوخ و بویا کچھ تو کرے آپ اپنے آپ کو ذرا قیمتی بنائے جتنی خوشیہ چاہیے جتنے آرام اور آہت چاہیے جتنی عزت چاہیے اللہ تعالیٰ سورة نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبُّا استغفار کرو وہ مل جائے ثبتہ ہو جائے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھو دینی مدرسوں کو بھی طلبہ کو بھی اور یہ موجودہ پریشانیوں کو بھی اور استغفار کی گسرت کرو خراتوں کو بستر پر جانتے وقت تین تیس دفعہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ چون تیس مرتبہ اللہ حبار بڑھا کرو آجی بخاری شریف میں آراد کہ حضرت فاطمہ آئی اور ام الممینی رائشہ کو کہا کہ حضرت غلام بانٹ رہے ہیں مجھے بھی کوئی نوکرانی دے دے جب حضرت آئے بتایا انہوں نے کچھ کہے بغیر ان کے گھر گئے اور ان کو کہا بسرات کو یہ پڑھا کرو تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ چون تیس مرتبہ اللہ اکبر یہ دنیا بر کے غلام کنیز عرام و راحت سے بہتر تسبیحات دائیں ہاتھ سے پڑھا کرو بائیں ہاتھ سے اسلام میں کوئی تسبیح نہیں ہے جو مسئلہ نہیں چاہتے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے جو جاننے کے بعد بھی نہ مانے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے آپ کا کام اور ہمارا کام خیر آگے بڑھانا ہے خیر منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے اللہ نے نبی کو کہا ہے اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاقْ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ آپ پہنچائیں حساب میں خود کرو تسبیحات جس طرح نمازوں کے بعد ہے اس سے زیادہ ضروری رات کو سوتے وقت ہے بہتر ہے کہ باوضو ہو بہتر ہے کہ پاک کپڑے پاک جسم ہو بہتر ہے کہ بستر بھی صاف سترہ پاک ہو سفید پاک چادر بچاؤ اس پر بستر پر آنے کے بعد اگر کوئی حرج نہیں ہے گرانی نہیں ہے تو صورتِ الْفْلَابِیم سجدہ ایک بار اور صورتِ ملک ایک بار ہر رات کو پڑھنا سنت طریقہ ہے کامت کے دن شفاعت آسانی سے نصیب ہو جائی کامت کے دن کی تپش نہیں دیکھے گا حسوس بھی نہیں کرے گا لوگوں سے پوچھے گا کہ وہ کامت کا آیا وہ تکلیف کدھر ہے فرشتے کہیں گے چل چل الْفْلَابِیم سجدہ اور صورتِ ملک جو پڑھتے ہیں ان کو نہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نہ میدانِ حشر میں ہوتا ہے یارب تیری کتنی ہنایات ہیں اخصانات اور انگزیب علمگیر نے جو قرآن شریف لکھا ہے تو الْفْلَابِیم سجدہ اس پر بھی لکھ دیا ہے اکیسے پارے میں کہ رات کو سوتے وقت الْفْلَابِیم سجدہ اور ملک پڑھا کرو پھر انتیسے پارے میں جب صورتِ ملک آئی پھر لکھنے لگا تو کاتبان جو بیٹے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ لکھ چکے ہوا آرام سے رہو وہ الْفْلَابِیم سجدہ پر لکھا یہ صورتِ ملک پر لکھا اور حدیث شریف لکھنے کے بعد لکھ فرمایا بس اور انگزیب کا یہی مقصد تھا کہ یہ لکھا ہوا قیامت تک رہ جائے شاید کوئی عمل کر کے اور مجھ بھی قبر کے عذاب سے اور جہنم کے تپش سے اور قیامت کے پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم على النبی وعلى علیہ وآلہم